اور اگر رینجرز نے سیول ایڈمنیسٹریشن اور چیف کمیشنر جن کی ہدایات کے متحد وہ کام کرنے کے پابند ہیں ان کی حکم ازولی کی ہے تو اس کی عالی ترین سطح کے اوپر نہ صرف انکوائری ہوگی بلکہ اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ حکومت کی رٹ کو کس نے چیلنج کیا ہے اور یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس معلومات کے مطابق جائزہ لے نے خود پہنچا اور پندرہ منٹ تک جب وہاں پر رینجرز کے مقامی کمانڈر کو بلائے گیا وہ روپوش ہو گیا وہ نہیں آیا اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے یہ جی بلکل یہ جس کسی نے جس کسی نے ایسا کام کیا ہے اسے اس کے خلاف دیسپلیری ایکشن لیا جائے گا اور میری بات سنیں اور اگر یہ اصول ثابت نہیں ہوگا کہ ریٹ آف دی سٹیٹ کیا ہے اور سیویل ایڈمینسٹریشن کی ریٹ کیا ہے دین ایویل ریزائن ایز انٹیریر منسٹر بکوز آئی کینوٹ بی ای پپٹ انٹیریر منسٹر کہ وزیر داخلہ میں ہوں اور میرے متحد فورج کہیں اور سے حکم لے کر وہ اپنی کاروائی کرے یہاں پر ایک قانون ہوگا ایک حکومت ہوگی ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی